باقی قلوب وہ قلوب ہیں گزران کے لئے ہیں اور ساتھ میں یہ تو ہوں گا کہ یہ قرآن جو ہے اس کی لغت مشکل اس کی ترخیب مشکل لغت کو بھی سمجھو ترخیب بھی سمجھو ترخیب تو پتہ آپ کو آتی نہیں آؤ میرے پاس پڑھو مگر کوت کیوکے تارے برینیاں علماء پہیں گے ہمارے سالموں کو کہہ رہا ہے آؤ میرے پاس پڑھو کافیہ جمال العرب کا سراجامی پڑھو شرمیت پڑھو ہدایت انہائی پڑھو پتہ لگے گا آپ کو تو مغاز کیا ہے مغازلہ کیا ہے صفت دیال محصول کیا ہے صفت دیال متعلق المحصول کیا ہے جانی پڑھنے والا مجھے کہہ رہا تھا اصطاب جی مضاف بھی ہم نے اب سنا آپ سے یعنی گریمر کی ہوا بھی نہیں لگی تو کیا سمجھو گے کہ مقتدار کیا ہے خبر کیا ہے مارکہ نقرہ کیا ہے مذکر معلج کی تاریخ کیا ہے شفت دیال محصول محصول سے مختصف کتنی چیز میں ہوتی ہے دیال متعلق المحصول کا کیا حال ہے عزیزو مشہور مقولہ سرس جو ہے وہ ماہ علموں کی اور نعض ان کا باب ہے تو پہلے ماں باب کی تو پہچام کرو ویسے تو آپ نے شنہ جانی کمزر تقائد کمزر تقائد میں نے ایک طالب لن سے پوچھا کہ ترقیب میں کیا ہے کمزر تقائد کمزر تقائد میں کیا ہے یہ تقلیب ہو دکھ ہوتا ہے اللہ اللہ کیا کرو جسم کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام کسی کا لیا کرو اللہ اللہ کیا کرو جسم و جان کا مالک ہے کون و مقان کا خالق ہے دنیا کا مالک ہے جو مولانا کا مالک ہے اسی کیا کرو اکولا قولیہ والحمدللہ رب العالمین الہمدللہ رب العالمین والسلام على عباده الذین استفاء الحمدللہ رب العرب الحمدلہ رب العرب الحمدلہ رب العرب والسلام والسلام على الارا سید رب عادم و امام الانبیار الحمدللہ رب العرب الحمدللہ رب العرب و نستعینه و نكتصره و نؤمن به و نترقل عليه و نعوذ باللہ من شروب انفسنا و من سیئات آمالنا من يعزب اللہ خلا مذلله و من غلل و خلا عادينا نتحد ان لا الہ اللہ وحده لا شريط له لا شريط له ولا نظیر له ولا غزیر له ولا مشیر له لا غز له ولا مز له ولا فو له ولا معم له و نجاب ان سیدنا و سید رب عادم امام الانبیار والمسرین خاصم النبین و رحمة للعالمين محمد عبده و رسوله spun بسم اللہ رومان الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم ملک يوم جینا اياکا نبود و اياکا نبود اہدنا السراط المختفین سراط اللہین حمد حمد علیہن غیل مرضود علیہن ولہم والین سبحان ربک رب العزت عما یزدون و سلام علیہن سلیم والحمد اللہ رب العالمین حضیدو صورت ساتحہ کے نام مکسرین اکرام میں جنوائے ہیں غاضی بیضا بھی تصفیر بیضا اللہ علیہن سلیم انہوں میں باکی نام سورت خاتحہ کے جنوائے ہیں ساتحہ ساتحہ کے ساتحہ کے تصفیر بیضا بیان کیا گئے ہیں سورت خاتحہ کے مخائل بہت بیان کیا گئے ہیں تصفیر بیان کیا گئے ہیں اور ساتحہ کے مخائل بیان کیا گئے ہیں سورت خاتحہ سب سے پہلے یہ قرآن مجید ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ساتحہ قرآن ہے بلکہ اس کو القرآن العظیم کہا بیا عزیزہ شروع میں قرآن ترتبط ہوتا ہے اذا قنات القرآن تسعید اللہ من الشہدان اجیم جب قرآن سورت تعذب کرو اللہ عظیم کے ساتھ تو پیلا سکت تعذب ہے تعذب کا معنی ہے تلاح اشتم تلاح اجیدنا تو پناہ سب سے بڑی طاقت جو اللہ رب العالمین کی ہے اس کی دوننی چاہیے دوسرے کسی کی پناہ ہے مجید القرآن میں شاہد القادر رحمت اللہ بے کرواتے ہیں ہر شہر کے لوگ ایک بدلت کو پوچھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں تعود قوت اللہ من الشیطان حجیم پر ایک ہزار مسئلہ لیکھ سختہ ہوئی حجیم کی فراغانی معلومات کی فراغانی محنت محنت کی فراغانی محنت پر برتب کی فراغانی جناب الرحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلواتے ہیں من حاملہ بنا حالم اور رسل اللہ علم معلوم جالا جو شخص اب میں پرے کر جائے وہ سو رہو عمل کرے اللہ تعالی اس علم اور اسے عالم بنا دے گا جو اس نے نہیں پڑا حضیزو ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان وزیم اور آخر قرآن باب میں بھی تعود تعود جسمانی بھی اللہ تعالی سے اور تعود روحانی بھی اللہ تعالی سے تلعوذ برد خلق میں تعود روحانی مانگا بیا اللہ سے اور عوذ برد باللناس میں تعود روحانی مانگا بیا اللہ تعالی تھے تعود جسمانی بھی تعود روحانی بھی اللہ تعالی کی طرف سے اور تعود اخلاقی جیسے حضرت موسیٰ قلیم اللہ صلوات اللہ علیہ نے سہا کرمایا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین جہانت جاہل کی جہانت سے اللہ کا تعبوز ماہ تعالی اور احمد کا تعبوز کی اللہ تعالی سے آب روح کا جیسا حضرت بی بی مریم نے کہا تھا ان اعوذ برزہ مان مل ان کم تک یا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تُو اللہ سے درنے والا ہے تو باز آجا حضرت جبریل کو کہا تھا انسان سمجھتا حضرت بی بی مریم نے اس کے آزا کیا تعبوز حضرت موسی ریح السلام نے تعبوز کیا تو تعبوز ہے ایک وزیثہ ہے زندگی مسلمان کی زندگی کا آن حضرت نے فرمایا تم بیت الخرام جاؤ تو کہو اللہ ہم اینی آوز جب من الخبر خواہ تعبوز کرو جنات وہاں رہتے ہیں بہر حال انسان کو چاہیے تعبوز کو اپنا عمل بنائے اور وزیثہ بنائے اولاد کے شر سے ازواج کے شر سے دوکھوں کے شر سے شیاطین کے شر سے دشمنوں کے شر سے راب کے انتہرے کے شر سے دن کے شر سے دن کے شر سے یعنی من شر مو خال جس چیز میں جو شر ہو سکتا ہے اُس سے تعبوز کرنا یہ ایک وزیخہ قرآن میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص تو جب تم قرآن سر و عزیزوں وہ اس لئے کہ بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے اور بڑا وزیخہ قرآن ہے تو بڑا شیطان بڑے خزانے کو لوٹتا ہے اس لئے قرآن پرتے وقت تعافظ کرو دوسرا سبب ہے تخمیہ جس للہ رحمان زہین مولانا جو قوم اچھا بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ عبر ہے وہ عفتہ ہے بے برکت ہے تخمیہ بھی انسان کی زندگی کا ایک وزیقہ ہے پانی پر روزی پر سفر پر سفر میں حضر میں باتوں کے ابتدا میں قوم کے ابتدا میں زندگی کے ہر شعبے میں بسم اللہ پر ہے تخمیہ دوسرا سبب یہ ہے شراب پینے پر اگر بسم اللہ پر زلا پر بسم اللہ پر ہے سور کا گوش کا کہ بسم اللہ پر ہے یا سچ مجھ چھوٹ بولنے پر بسم اللہ پر ہے تو شقہ نے لکھا ہے تاثر ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کا تخمیہ اس نے اللہ کی حرام کر جاتی رو پر پر نام کا حقیہ کرتا ہوں جو تکلیف آپ کو ہے اللہ یکسی کا شفا اللہ تعالی دیں گے ایک محدث اور مخصر میں لکھا ہے ایک شخص تھا تاجر امیر اس کو اس کی لغوی نے غلام عورت نے کہا آپ کھا مل کر کہنے لگا لگا پھر اس مالک نے اس غلام عورت کو عذاب کر دیا کہ تُو نے سچ بولا اور آئین ترکی جو سچ ہے عذاب کر دیا حضرت صالد بن زلید رضی اللہ تعالی عنہ میں یہودیوں کے ہاتھ سے زہن لے کر بسم اللہ 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 علیہ وسلمہ اس میں ہی شاہم فالعرض والاستماعہ والسومی العلم پرکے کھا لیتی اس زہر کا نام تھا حلاحل تو باتے میں تھوڑا سا پخینہ آ رہا تھا زہر میں اور کوئی اثر نہیں کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وَالسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمَ الْمَوْرُونِ وَشَاهِدٍ وَمَسْغُونِ دیشان مزول میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا اس کو نگاب یا امیر بھیجتا تھا جادوگر یا منتر پورتے والے کے پاس وہ راستہ میں کسی پرویش کے ہاتھ پر چڑ گیا اور اس نے پڑھ لیا کس علم تو اس کو مارنے کے لیے جب پیار ہوئے تو وہ مرتا نہیں تھا اس نے کہا ایسا کرو مجھے اگر مارنا ہی ہے تو میں وزیفہ بکاتا ہوں تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیر مارا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیر مارا تو وہ مرتا ہے عزیزوں پیر ہے جوٹ والا اور پرندے کو مارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہ غرمی ہو گیا اس سے خون نکلا تو وہ جانور حلال ہے بسم اللہ کی برکت کتہ شکاری ہے مگر صدھایا ہوا ہے اس کو چھوڑا شکار کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑا اور اس نے شکار کو زخمی کیا دبوجھ لیا مالک کے لیے اس کو انتظار میں رکھا تو وہ بھی بسم اللہ کی برکت سے حلال ہوتا ہے کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ پاک کے پاک رسول اگر میرے کتہ کے ساتھ دوسرا کتہ بھی کھڑا ہے شکار پر آپ نے فرمیانا تو نے اپنے کتے پر تو بسم اللہ پڑھی اس پر تو نہیں پڑھی خیر یہ بسم اللہ کے خغائل ہیں بلکتخار این کے پہلا وزیفہ ہے مسلمان کے لیے تعوض دوسرا وزیفہ ہے تخمیع تیسرا وزیفہ ہے تحمید حمد الحمدللہ حمدللہ تعوض تخمیع تحمیع حدیث پاک میں آتا ہے سے کسی نعمت پر بندے نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو کچھ میں نے دیا اس سے اس نے زیادہ دیا مجھے یعنی خدا کی حمد کا یہ وزن ہے تعوض تخمیع تحمیر چوتھا سبت ہے استعانت یا تنابدو یا تناستعین چوتھا سبت ہے استعانت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاستعانتا یا مار ازاستعانتا خستعن باللہ جب تجھے انداز کی ضرورت کرے تو اللہ تعالیٰ کے شاہ انداز پکڑ اللہ سے انداز مار تنوب پڑھتے ہیں ہم آخر بھتر میں تو وہاں یہ ہے اللہ اکبر اللہمہ انہا نستعین ونستغفر ونومن دیکھ ونتبقل علیکہ ونشنی علیکل خیر اللہمہ ایادہ نابد تو اللہمہ انہا نستعین کا استعانت کرتے ہیں چوتھا سبت استعانت کا دیا قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا یا فاتحہ کا یہ تفیل ہے تعاقل تسمیہ تحمید اور استعانت یہ چار باتیں یاد رکھنا اور قرآن مجید کو شروع کیا جا رہا ہے الحمد سے عزیز مخصرین کرام میں لکھا ہے غالبا غالبا کیا مجدد الفثانی امام احمد ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید کے چار حصے ہیں الحمد سے لے لے کر سورت پنام تک سورت پنام سے لے کر سورت کہا تک سورت کہا سے لے کر سورت سبا سبا سے ون ناف تک پہنے حصہ میں اللہ نے فرمایا خالق میں ہوں دوسرے حصہ میں فرمایا طالق میں ہوں تیسرے حصہ میں فرمایا کہ معبود برحث الہ میں ہوں دوسرے حصہ میں فرمایا کہ مالک آخرت کا مالک تک ملیہ میں ہوں اور آخرت کا مالک میں ہوں الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یعوی دین ایعا کانا بدو و ایعا کانا سعیم یہ پہل اشاہ دوسرا اشاہ اندلالا عبده الكتابا ولن یجعل لہو علجا مالک ویبشر المومنین اللذین یاملون الصالحات انہ لہم عجرا حسنا باقسین فی عبدا وزنگل اللذین قاد تخض اللہ واللہ یہ سورت کا حصہ شروع ہے سورت صدو نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں زمین آسنان کا صالح ہے اور قیامت کے دن کا مولک ہے اس کا حمد ہے دنیا میں اس کا حمد ہوگا آخرت میں وَلَهُ لَهُ لَهُمْدُ فِي الْآخِرَةِ باقی سورت ہے اس کے ساتھ غلی مبر وہ تعقید میں ہے وہ حمد تو چار حصے قرآن کے اور جان میں اتدا میں حمد کہ خدا محمود ہے خالد ہے محمود ہے خالد ہے محمود ہے معبود ہے محمود ہے محمود ہے دنیا اور خدا کا محمود خدا تبارک نکال ہے معبود بھی خدا تبارک نکال ہے عزیز سورت خاتحہ ایک کو کہا گیا ہے سورت خالیم المسئلہ خلال کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ سے یوں شوال کرو اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ کسنا مضمون جو ہے مسئلہ کا مضمون خط کا مضمون ہے جس طرح کچھ پرانے زمانے میں کہتے تھے بہضو فیض بنجور عبر رحمت دریاء فرامت جناب خالد خضر دلار یہ الفاب عذاب ہوتے سے فارشی ہے تو الفاب ہوتے ہیں پہلے عذاب ہوتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں آپ سے یہ طلب ہوتا ہوں آپ مجھے یہ عنایت سمع سوئے الفاب آداد شورت ساتھ کہ ہم ہیں الحمد للہ و العالمين ساری تعریفیں اللہ کی جو رب العالمين ہے رحمان ہے رحیم مالک یوم الدین ہے یہ القاب خدا وندی ہیں یہ آداب خدا وندی ہیں القاب خدا وندی آداب خدا وندی تو یہ تعلیم المسلح میں تین چیزیں آئیں آداب خداوندی کی شرح مرحلہ سوال کا یہ صورت تعلیم المسلح ہے حریب صورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے نمبر اول پہ علم اللہ تعالیٰ کا علم ذات علم ذات ہے اللہ دوسرے نام صفاتی ہیں اسم آزم بھی اللہ کو کہا گیا ہے لفظ اللہ اللہ رب رحمان رحیم مالک پانچ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صورت فاتحہ کے اول میں قرآن مجید کی کسی صورت کے اول میں اتنی وقفہ پر پانچ نام نہیں آئے ایک اسم آزم اور چار اسماء الحسنہ یہ صورت فاتحہ کی خصوصیت ہے عزیزوں بعض مفسرین میں لکھا ہے کہ اصول دین سلاسط دین کے اصول تین ہیں التوحید ورسالہ والقیام اللہ واحد اللہ شریف ہے اللہ کے فرشتات کو پیغمبر کو حق مانو اللہ کی طرف لوٹنا بے شک مانو اللہ کو مانو اللہ کے رسولوں کو مانو باست باغل موت کو مانو یہ تین کے تین اصول ہیں علم سے کسی ایک کا انکار دو کا انکار یا شب کا برابر ہے توحید کا انکار کرے رشادت کا انکار کرے یا قیامت کا انکار کرے برابر حضید توحید اس میں تین اصول ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم توحید مالک یوم الدین قیامت توحید بھی آگئی قیامت بھی آگئی اور رسالت سرات اللہزین انامت آلہ راہ اللہ کی جن فرقوں نے احسان فرمایا مالک یوم الدین مالک یومدلہ ورسول قیامت بھی آگئی قیامت بھی آگئی انام اللہ علیہ من النبیجین والسدیقین والشہدائے والسالحین منام علیہ اللہم نمبر اول انبیاء نمبر دو شہداء نمبر تین اولیاء من النبیجین والسدیقین والشہدائے والسالحین تو تین اصول آگئے توحید رسالت قیامت عزیزو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں چھے مضمون ہیں سارے قرآن کا خلاصہ چھے مضمون توحید رسالت قیامت احکام ماننے والوں کے حالات نہ ماننے والوں کے حالات یہ چھے مضمون ہیں توحید رسالت قیامت احکام ماننے والوں کے حالات نہ ماننے والوں کے حالات یہ چھے مضمون ہیں سارے قرآن میں یہ چلتے ہیں فاتحہ جو ام القرآن ہے فاتحہ جو ام القرآن ہے سارے قرآن کی قسم جامعیت موجود ہے وہ چھے مضمون قرآن والے جو تفسیر سے موجود ہیں سارے قرآن میں وہ یہاں موجود ہیں توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم توحید رسالت شراط اللہزین آنہم تعلیم قیامت مالک یوم الدین توحید رسالت قیامت آگئی اب احقان اہدن الشراط المستقیم ہمیں شراط مستقیم پر چلنا ہدایت فرما تو شراط مستقیم پر چلنا یہی ہے نا کہ نماز کرو روزہ رکھو حج کرو زفاد دو تلاوت قرآن کرو قیام اللہل کرو اللہ کی یاد کرو یہ ہے جی سیدھے راستے کی تلقین اہدن شراط المستقیم ماننے والوں کے حالات نہ ماننے والوں کے حالات شراط اللہزین آنہم تعلیم راہ ان لوگوں کی جن پر تُو نے انعام فرمایا چھے کے چھے مضمون آگئے تغییب بھی رسالت بھی سیامت بھی احسان بھی ماننے والوں کے حالات بھی نہ ماننے والوں کے حالات بھی صورت فاتحہ میں آگئے عزیزو یہ تو اختصار سے میں نے بیان کیا تفصیل سے بہت مفسرین نے ایک مجلد اتنا موتا اتنا قرآن کی زخامت ہے اس سے بھی بڑا اور کلم بالکل چھوٹی وہ کون ہیں فخر الدین ظالمی ہیں مثلا کہ ایک مجلد صورت فاتحہ پر لکھ دیا صورت فاتحہ کے مظہوم مفاہین معانی مطالب اثرار اس میں لکھے حدیعہ ترفیب درمانارا قولا عجبہ سفیل سبحانا بے ندیر اصدر بلاغت خبر بے نشان اصدر بلاغت خبر ہم غرام 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 برعان برعان بھی اس کے عجیب جلائل بھی عجیب کرامتیں بھی عجیب خضائل بھی عجیب مسائل بھی عجیب یہ چھے قلبون آگئے اب حمد کی تاریخ حمد اور شکر میں فرق حمد تاریخ کو پہتے ہیں محمود کے لیے جو کی جاتی ہے اور شکر کسی نعمت پر اظہار خدمت کا کسی کسی نے کسی کو کھانا کھلا دیا اور اس نے اس کے قوم دبا دیئے یہ شکر ہے اور پہلا حمد ہے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے شکر بندوق کے لیے بھی ہوتا ہے کسی آدمی کو محمود نہیں کہہ سکتے البتہ ممضوع کہہ سکتے ہو مگر کسی آدمی کی جید ہے حمد شکر خدا کے لیے ہے شکر بندوق کے لیے بھی ہے خدا کے لیے بھی ہے کہا جاتا ہے الحمدللہ علی نامائی و شکر اللہ علی آلائی اللہ کے نمت پر خدا کا حمد اور اللہ کے نمت پر خدا کا شکر الحمدللہ سارے حمد اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے الرحمن بن موگے دینے والا ہے الرحیم نہایت میں اربان ہے اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں اور رحیم اللہ کے لیے ہیں باپ میں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں ملنا چاہتے ہو تو محنت درو کوئی شخ محنت کے بغیر کامل نہیں ہوا کامل بغیر محنت سے کوئی نہیں ہوا شعبار جب حفیث کٹا جب نبی ہوا محنت کے بغیر کوئی کامل نہیں ہوتا نبینا بنتا ہے صاحب خوش کو ٹھوکرننگ کی ہیں شعبار جب حفیث کٹا جب نبی ہوا اے دل بہوست بر شرکار نرزی تا غم خریب غم گشار نرزی اے دل غم گشار کو نہیں ملتا کہے گا جب تک غم نہیں کھائے گا تا خاکترہ خوزن سازن بکلالا تا خاکترہ خوزن سازن بکلالا ہر جز بالا بیلا نگارے نرزی جب تک کہ تیرے کپڑے کو کٹ کٹ کر دھاگا دھاگا نہیں کریں گے معبول کے تنہ ناغ میدار تو نہیں پہنچے گا تو کپڑے کو اٹھا کر نہیں لپیٹھتے تاثر مصفت شودہ نگر کی در سے ہے سنگو تاثر مصفت شودہ نگر کی در سے سنگو ہر جز بالا بیلا نگارے نرزی جب تک کہ تیری مہدی کو غبار کی طرح نہیں بنائیں گے معبول کے پر ان کو دوستہ نہیں دے سکے گا حزید عالم اللہ محمد سے سکت ملتی ہے خدا کی غنیمت ملتی ہے شخصی بھرنے والوں کو اس لیے قرآن کو آپ نے پڑھا سنا دیکھا کہ جہاں صحابہ لڑائی کرتے تھے اس مول کو غنیمت پہتے ہیں اور جہاں لڑائی کے بغیر آتا تھا اس کو ناخل کہتے تھے کہ یہ غانمین میں تقسیم نہیں ہوگا الہلم بالحرم محنت سے کام بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں محنت کروگے تو شکت پاؤگے انعام پاؤگے اعترام ہوگا تمہارا محنت کے بغیر نہ آؤ اور خرماتے ہیں کہ رحیم اللہ تعالی میں نے شکتا کافر دروتی کھاوے مومن دروتی کھاوے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس بستی کو شہر بنا اور ان کے اس کے اہل کو روزی دے جو ایمان لے آئے اللہ نے فرمائے میں شوال یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی لے کی کرے یا بھر ہی میں کافروں کو بھی دوں گا مومنوں کو بھی دوں گا میرا خزانہ مومن اور آفر جنہ پہ لیے ہے جہاں اللہ نے فرمائے کہ انی جائرتوں من ناس امام اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میں لوگوں کا امام بنانا کہتا ہوں تو وہاں انہوں نے سوال کیا میں ذریعی میری اولاد اللہ نے فرمائے لا جنال و اہد الظالمین یہ خیرات تو اس طرح نہیں بانٹی جائے گی کہ ظالم تو بھی اور دعمل ہے اس لیے حضرت افراہیم نے کہا تھا کہ رزق پہ جو مانے تجھے اللہ نے فرمائے مانے یا نہ مانے میرا رزق وسیع ہے تو اللہ تعالی شفیق رحیم ہے ماں بھی اسی طرح مظہر ہے رحیم نام کی وہ کہتی ہے پڑھے نہ پڑھے کمال حاصل پڑھے نہ پڑھے میرے بیٹے کو تقلیق نہ ہو اور باپ کہتا ہے کہ چمنی اگھر جائے اس کی بار بار کے تو چیت کر برش موہ یہ ہے کہ کمال اس میں آگ ہے اللہ فرمائے کہے دھوب میں تُو جلے شردییں کٹے پیدیوں پہ پید پہ چاٹویں باندھے بھوخہ مرے گردن تیری کٹ جائے کٹ جائے نظر یہ ہے کہ کمال حاصل خرق تو رحمان اور رحیم جو اللہ کے نام ہیں ان کے مظہر ہیں غالط ہیں حالدہ اسم رحیم اور غالط اسم رحمان الرحمان الرحیم بن مو بیتار اور رحیم ہے مالک یون دی مالک ملک ملیس قادر مقدر قدیر نام تو اللہ کے خوب ہیں اللہ نے فرمایا فدو روح ہو گیا ان نام موتشاق خدا سے ملک بادشاں تو کہتے ہیں جس کا پندرول تو ہوتا ہے اثر تو ہوتا ہے مگر چیزوں کے مالک دوسرے لوگ بھی ہوتا ہیں اب جو ملک ہے صدر مملک پہ یہ کوت کوت پہ پہ ملک نہیں ہے وہ ملک ہے ملک نہیں اللہ نے کرمایا میں ملک ہوں ملک ہوں ملک بھی ہر چیز کم ہے اور ملک بھی ہر چیز کے اوپر میں ہوں یہ ہے خیدہ ملک کا اور مالک کا اور ملک ملک بہترین بادشاہی کا مالک دیکھو بادشاہ سامل وہ ہے سامل بادشاہی کا مالک وہی ہے جس ملک کے حدود اربع کا سامل اسی کا ہو ملک کی تمام سوچیں بری بہری فضائی اس پر کنٹرول اسی کہو اور ملک کے خزانے عام دنیے جتنا ہیں وہ اس کے ملکیت اور سمدھول میں اللہ فرماتے ایسا ہوئی نہیں دنیا لِللہ ملک سمان ملک زمین آسمان کا راج زمین آسمان کا اللہ ہے راج ہندی کونی ہے شاہ بلقادر رحمت اللہ خرماتے ہیں اس کا راج ہے زمین آسمان میں کیونکہ راج مہار راج تھے ہوتے تھے ہند ہندوستان میں راج کہتے ہیں صرف راج مہار راج بڑا بڑا راج مہار مہار عالم مہار پیر مہار عالم مہار عامل بڑا ہندی کا راج ہے تو مہار راج بڑے راج لِللہ ملک سمان وافی واللہ رج آسمان زمین کا راج اللہ راج کن کا رون میں ہے نمبر ایک نمبر جون لِللہ جنود سمان وافی واللہ زمین آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں مکھی مچھر قدلی بیر بچھو شان کتے بیریے انسان فرندے یہ سارے آئے دفت پر خوب لشکر بن جاتے ہیں خراؤ کارو وغیرہ وغیرہ سنا ہے کہ وہ ان کے سر میں مچھر داخل ہو گیا تھا مچھر دلش کر رہے دل مختار شانی میں دو شیر ہیں یہ تڑی ہے نا تڑی مکڑی تڑی دل آتے چھے اللہ بچا رہے ان کی وہ ان کے قدل پر کل قدرت سے خدا کی قدرت کی قلم سے لکھا ہوتا ہے مبتوک نالا جناہ الجرازی نام جندم من الاجنادی شمد اللہ علی عبادی تقریب البلاد و تازیب عبادی لکھا ہوا ہے تڑی کے قروع قدرت کی قلم سے لکھا ہم اللہ کے لشکر میں سے لشکر ہیں ہمیں اللہ تعالی پندو پر مسلک کیا ہے لتقریب البلاد و تازیب لبادی سارے باب سارے شادات کھے اجار دیں اور اجڑے ہوئے باب کھے تو باب بند عذاب میں مقتلا ہو جائیں ہم خدا کے لشکر میں سے ایک عظیم لشکر ہیں تو تڑی بھی لشکر بھڑ تقیی بھی لشکر بچر لکھی بھی لشکر دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس کو تخت دار پر لٹھ پایا تھا مقتہ پر مشرقوں نے اور اس نے آخر میں کہا تھا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں قتل کیا جاؤ پاک روح کے ہاتھ میں مگر عرضو ہے اللہ میرے جور جور پر رام پر نازل کر دے مجھے کوئی پر نہیں کہ میں مسلمان ہو کر قتل کر دیا جاؤں مگر اس کے بعد عرضو ہے کہ اللہ تعالی میرے پور پور جور جور پر رام پہ نہ کر دے مگر لَقُ عبادی ہی نا اکتل مسلمان حضا ای جنب کام لِللہ مصرائی وَزَالِ قَفْحِزَاتِ الْقِلَاهِ وَئِ اِشَاء جُبَارَكَ لَا اَوْسَا لَشَلُمًا مَنْبَزَائی جُبَارَكَ لَا اَوْسَا لَشَلُمًا مَنْبَزَائی رام پہ اللہ دلہ مر جانا اللہ کے راستے میں جان دیر دی ہوئی عشق کی تھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو سُشتہ گانے خنجر سسل امرا ہر جمع عزب جانے بھی در اخو فانسی پہ کھڑا تھا رکھتا اوپر دعا کی کہ یا اللہ میری لاز کا مصر مطلب کافر میرے جناز کا مالک نہ بنے تو ادھر اس کی جان نکلی عبر جبریل مدینہ شریف میں آگئے کہ تیرا یا تیرا علام میرا صحابی تیرا متقامہ تیرا جن نشان شہید ہو گیا جاؤ اس کی لاز کو سنبھالو حضور اللہ سلام نے سرمایا صحابی جاؤ جاؤ وہ شہید ہو گیا تمہارا ساتھی تھونا مقام کے جو ادھر اس کے مرنے کے بار اللہ کے رسکر میں سے رسکر پہار سے نکلا اس کلاش کی حضر کرنے کے لئے کیونکہ کافر اتار کر اس تا نا پان پاٹ میں چاہتے شہد کی مقی خدا پر رسکر رہے زمین آسمان میں تن بناتی ہوئی شامل کے تدل کی طرح گرجتی ہوئی آئی آکر حضرت خباد کے وجود پر اوپر بدل بن کے کھڑ دی تین اور تین کی دولی کی طرح نکل تی جو کافر بھی اسے لاش کی طرف متوجہ ہوتا تھا بھار گئے کہ نگو یہ مکھی تو بری ظاہی لا اعراض سون مقابر رہست تھا بھار جب صحاب محمد صلی اللہ صلی اللہ آئے تو مکھی کی آنکھ میں اللہ نے شناق رکھی کہ ہاں حضرت خبیر پر وار صلی مکھی واپس فہار میں اتار للا جنوب السماو اللہ اللہ کے نسکر زمین و آسمان کے ظنون بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مخاطی الغیب میں یہ کس آبات میں لبے دریا کھڑا تھا تو ایک بہت بڑا پہاڑی بچھی آیا باب کا ہوا دریا کے قریب آگیا میں نے کہا بے کھوچا کرتا ہے وہ دریا لبے لبے دشمن در پہنچا اور ادھر دیکھا تو ایک میڈ کا آگیا بھرا چون چون لنبا وہ میڈ کا آگے لبے دریا پر ہو گیا یہ دکھوکش میڈ کے پر سوا ہو گیا اور میڈ کا کشتی کی طرح چل پڑا میں بھی اندھر کشتی کھڑی تھی اس کے چڑ گیا میں بھی پار اور وہ بھی پار تو وہ بچھو جو ہے میڈ سے کچھ اچھرا اور چل دیا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا آگے میں اچھاتا ہوں مجھر تو ایک آدمی سوئے ہوا ہے میڈان میں زمین سے میں نے کہا اوہو یہ مسئیبت بنی یہ بچھو پاتے گا خیر وہ بھی رفتار تیز کرتا رہا میں بھی جبد مار کرتا رہا وہاں قریب جگ ہیں چاہ سوئے ہوئے تھے تو میری نظر بچھو تو پرلی طرح میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا پہاڑی اجدہا آرہا ہے قریب ہو گیا اس سونے لالے میں نے کہا یہ مسئیبت قبل ہے ادھر بچھو ہے اور اجدہا ہے تو جب قریب آئے وہ بھی قریب وہ بھی قریب تو بچھو نے چھلانگ مار شنانگ مار کر اس کو سونے لالے کے اوپر اجدہا کے سر پر سوار ہو گیا اجدہا کی اور اس کی آپس میں مدھ ویڑ اور خشکی ہونے لگی دو چار زہریل دن گز رن مار وہ اجدہا پہ بس ہو گیا اس کی زہر سے وہ بلکل مدھم ہو گیا آخر وہ میں یہ تماشا دیکھ رہا اور دو پہلوان اللہ کے دشکریوں کی آپس میں کچھ تھی جب وہ بھسم ہو گیا تو وہ بچھی جو ہے اس کے سرانے سے بدلتا ہوا پھر وہ راستہ اختیار گیا جو آیا تھا مگر یہ جنگ جرم برطانیہ یہ جنگ اتحادی ہوتی یہ ساری لڑی جا چکی شکندر اتحادی جنگ لڑی جا چکی وہ نیند والا جو ہے خراب پہلے رہا تھا میں نے کہا اللہ جیسا خیر خواہ ہوئی نہیں بچھو بھی شام بھی دونوں آئے مگر اس ہونے والے کو جاگنے بھی نہ دیا اللہ تعالی نے اللہ جنود سماوات واللرب بچھو بھی اللہ کا لسکر اور ساب بھی اللہ کا لسکر اور اللہ تعالی فرماتے ہیں بعد سبا جو حضرت سفیان کے لسکر بارہ ہزار آلے کو شکست کھنے کے لیے آئی تھی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر سالہ جنوداً اللہ نے ہواوں کے جنود بھیجے لسکر بھیجے اللہ تعالی نے ہوا کے لسکر بھیجے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب غور سور میں تھے اوپر تا فراد اوپر تا حضرت ابو بکر صدیق نے کی حضرت اب تو کام بگھر گیا آپ نے فرمایا اے جنود اللہ صدیق اللہ تعالی ان اللہ معنا غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے اے ابو بکر صدیق مال جنود قدیس مینے اللہ ساتھ ہمار دو آدمی نہیں غار میں مگر اللہ کسا ہے غم وخور انساء العجون میں ہے سامی اسم میں فیل غار المنی فیل وخور سامی اسم میں فیل غار المنی فیل وخور تا فل عدو بی ایز سعب الجبلا جاؤ میرے ولی اور سید العویٰ ابو بطر ولی باطل انبیاء کی پہرہ داری کرو تم کس کے دنود ہو جاؤ پوزیشن سبھال لے پہر شور کے اوپر جبر شور کے چپا چپا پر پوزیشن بنا کے سبھال لیے فرسطین ہیں تو دیکھو ابو بطر پر اگر حملہ ہو تو بمباد کر دو خدا کے حضر کے بمو کی اڑا دو جہاں کہ پہر بھی انسان بھی سر یا بابی ابو بطر شدیق کا بال دیں گا ہاں ہاں دوست بابا یہ شہابی کی شان ہے مگر کسہ یہ تھا کہ اللہ کے لشکر ہیں زمین آسمان میں جلو شہابہ کی بات آئی تو میں آپ کو ایک رکاہ سنا دوں کہ زالت الخفاء ان خلافت الخلق ہے شاہ ولی اللہ محدد زیدوی کی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ خالد اپنے ولی جب سکوہات شام پر تھے تو داما میں کوہ سے نکلتی تھی ان کی سو رسالہ اور آواز سے آقی آوازاتی کی پاہر سے حفظنا انہوں نے امیر کو کہا امیر نے کہا کہ جب حد اپنات آواز آئے تو کھڑے ہو جانا اور اس کو بلا نہ آواز آئی تو اس کو بلایا رمہ امیر کی خدا جی مخلوق آجا آبارے سامنے پہار پھٹ گیا اندر سے بھاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی ہوں چھے ساو سال ہو گئے مجھے یہاں پہار میں کھڑایا کس انتظار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ان کی تقریر کا مغموطہ حضرت محمد الرسول اللہ کی مدہ تاریخ تیشن گوئی تو میں پھڑا ہو گیا میں نے کہا حضرت میرے لئے دعا کرو میں اس نبی کی زیارت کرو توقف کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ترے بیکھو اس نبی کی زیارت سے تم نہیں کر سکے جائے ہاں اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا مانگوں اس نبی کو دیکھنے والی کو تم دیکھ سکے جائے شہابہ کہنے گا میں کہ چلو صحابہ رسول کی زیارت پر ہوں گا اس طور میں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی گواہ سے مجھے کھرا کر دیا میں زمین دا رہا آج تب جب تم دامن کوہ سے گزرتے تھے تو جامانے کوہ پہار کا سینہ چیر کر سمال خوشبو میرے نات میں ہے شہابہ رسول نبی آخر زمان کی خوشبو پہار کو چیر کر تو اس عیسائی کے پاس تو ہوت گئی مگر محمد الرسول اللہ کی امت میں لوگ ہیں کہ ان کے نافت صحابہ رسول کی خوشبو نہیں جائے ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لشکر ہیں دو اور پوری کائنات میں لشکر بھی خدا تھے پوری کائنات میں خدانے بھی خدا کے پوری کائنات میں خدانے کی طالیاں بھی خدا کے قبضے ہیں تو شاہی کامل جو ہے وہ کس کی ہے خدا کی ہے مالک یومی دین مالک ہے دن انصاف کا ہی آتا نابدو و ہی آتا نستائین بند بھی تیری اور مدد بھی تیرے سے ماتے ہیں تیہ دن الشراط المفقین چلا ہمیں راہ سیدھی شاہد جلقہ در زحمت اللہ رہنہ ایک ایس چلا ایک ایس دکھا مات دکھائی بہت لغتو رسولوں میں راہ مگر یہ بدد ہے اے اللہ ہمیں دکھاؤ محیم ہمیں چلا آپ چلاو ہمیں سیدھی راہ المفقین سیدھی جو خدا کے دنگلے پہ سیدھی ہے اصفرات المستقیم کی راہ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے احسان فرمایا انہام فرمایا اب مانا سمرنا نا تو ان پر نراز ہوا اور نا وہ دھولے یہ ساتھ ہی بہجاوی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا ہے بہت پڑا جامع مانے مانا ہے اصفرات المستقیم کی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انام کیا نا تو ان پر نراز ہوا اور نا وہ دھولے دوسرا مانا پر کہیں اصفرات المستقیم کی راہ ان لوگوں کی یعنی یہودی اور نا جعالین یعنی نشارہ وہ حدیث کے لئے سے جو ہے نگر جامع مانے مانا جو ہے یہ نا تو ان پر نراز ہوا اور نا بہت پھولے عزیزو حضور علیہ السلام نے خرمایا ساتھ خط نماز میں نماز کی ہر رکی میں رکات میں جب ساتحہ پڑھے گا تو جمرہ ہی اس کے قریب کیسے آسکتی ہے اللہ تعالی ہمیں ساتحہ سمجھنے کی توفیق دے ساتحہ پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی خاتمہ اس پر ترے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مریں اللہ سے اس قیامت کرتے ہوئے مریں اللہ کی تحمید اللہ کی اس قیامت اللہ کا تصمیح کرتے اللہ سے تعمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو اختشار سے میں نے رب قلصہ بیان کر دیا اللہ تعالی میری اور آپ کی لغزیں جو قرآن کی حقوق ادا کرنے ہوئے وہ باب سکتے ہوئے ہیں ہم زیادہ لمبہ انعام خدا سے نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن کی بے عدویوں کرنا قرآن کی بستاہییں کرنا ہمیں مانتے ہیں باہ حضرت عمر کے لگے دعا مانتے تھے اے اللہ جنت الفدہ اس میں جگہ دو دائیں ترک ہو سفید رنگ کی بلدن ہو اس کی جزائن اس طرح ہو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے لمبی بات مت کرو داخلہ جنت کا مل جائے تھا حضرت عمر قریب بموت تھے کہ ایک آدمی آیا اتنے تاریخ کی یہ تھا تو وہ تھا بغیرہ 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 اور میں فرمایا بھئی لمبی بات جب کرتے ہو حشر میں اتنا ہو جائے کہ خدا لمسلم برابر برابر میں کی بگی ہو جائے بس پھر خدا کی رحمت خزن دستگیری کرے کہ میں خدا اپنے نام کے گھر میں پہنچ جائے بابا ہم نے کوئی خیم پر منت نہیں چڑھائی کوئی احسان نہیں کیا نہ قرآن پر نہ ذاتِ اعمان پر نہ ایمان پر کوئی احسان نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خضل و قرم ہے خاص خضل احسان ہے تو اس نے اپنی کتاب پڑھنے پر آنے کی ہمیں تشتیف دی اللہ تعالیٰ لے کی توفیق ہم سے نشی نے اللہ عنہ وصفت نعلمہ کے حد و ترزا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں عزیزوں کہ آپ قرآن مجید کی قلاب کرتے رہنا ہو گیا بردھار ہو قرآن کا مانا سوچتے رہنا قرآن کا مطلب سمجھتے رہنا اور قرآن مجید جو تغلیق کرتے رہنا یہ نہ کہ رسول تو پڑھ گیا خطبے میں مکمل اور پھر مثالیں تمثیلیں کہانتیں لطیفے وغیرہ وہ کچھ ہنسانا کچھ رولانا اس طرح ایک گھنٹا یا دیڑ گھنٹا بھی ہے نا وقت وہ گزر گیا نا رسول اللہ آیات کرتے ہیں پڑھاتے ہیں پسکیہ لحوث کرتے ہیں نصیت کرتا ہوں عزیز وعیات کو قرآن کی تعلیم تادم حیات شرط کس کس در طلب مردن مردن کس کھی شام یہی ہے کہ طلب میں مر جائے یہ نہیں کہ آپ کو فردے مل جائیں تو آپ یہ سمجھ رہیں کہ ہم فرد تاخیر ہو گئے بس ہمیں کا غرورت ہے نہیں نہیں قرآن کا حق میں نے بھی ادا نہیں کیا آپ نے بھی ادا نہیں کیا خدا ہمارے قطوع مارکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارییں روحانی دشمانی دور دخل کر کے مال اولاد میں اللہ تعالیٰ حزق میں برکت کر مارکتے ہیں اللہ تعالیٰ حلال سے اپنے حلال سے حرام سے بچائے حلال کی برکت سے حرام سے بچائے اللہ مقصنا بحلالتا ان حرامتا واننا وفرلتا ام من صلح اور ہمارے ان دوستوں کی بیمارییں دور کرے جنہوں نے ہمیں کہا پھر دعا کرنا ہمارے لئے اللہ مجھت مرضا وقبش حطا ہمارے بیماروں کو شفا دیں ہمارے تمزوروں کو قوت دیں ایمان میں اللہ فرقت کرے عمل میں اللہ فرقت کرے اللہ اللہ وہ حیاء نصیب کرے جو حیاء ہمیں مانے بنے بطی بدکاریوں سے حیاء مانے بنے بدکاریوں نہ کرے ہم اللہ ہمارے لائق ہے خدا اپنے لائق کا ہمیں بنائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخر حسنا سنزا سنزا بننا اللہ مبارک رنا فی ایالنا نشارنا ورجالنا اتفارنا ومالنا اللہ مبارک رنا فی اپر الحلاق فی حرق الحلاق فی علمنا وعافیتنا ربنا اینکا خوب تحب الاخر قوف ان آفنا یا اتو یا غفور اے اللہ دنیا اور اکبر کی مشکلات سے ہمیں محبور رکھنا اے اللہ حضم ملاء قلق اس طرح دنیا کا اور آف رکھنا ان دونے سے ہمیں محبور رکھنا یا خیر الخاصلین یا خیر الخافزین یا ملک یا ملیق یا مجلعق یا مالک یا طابل یا مقدر یا قدیر یا موہر اے اللہ یہ چند چھوٹے چھوٹے الفاظ سے ہم نے مانگا اور جو نہیں مان سکے جو نہیں عرض کر سکے اللہ وہ بھی ہمیں دے میرا اللہ خور مل بدکار ہیں جو بے ہوا اللہ ہیں جو کس بھی ہیں لیکن کر محبور کی امت جو کس بھی ہیں لیکن سرے محبور کی امت جو کس بھی ہیں لیکن سرے محبور کی امت اللہ آفنا رب وعفاظ والجیو والکرم لحضر امیرنا الی اللہ ان اللہ بخیر بالعباد اللہ آمین اللہ صل على محمد وعلى عالم حمد مبار شکار کو بیان فرمو رہے تھے ریكز ریكز ٹھ peaceful